اسلام علیکم میرے چاچو جی ہیں میرے سسر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اب جی گھر کے اگلے فر سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تو یہ میری باجی ہیں اور میری جٹھانی بھی ہیں میری پوپوں کی بیٹی بھی ہیں اور ان کے ساتھ جی ان کے ہس بینڈ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ میری ہس بینڈ کے بڑے بھائی ہیں تو چلتے ہیں جی اب اگلے فر کی طرف اب اگلا فر جو ہے یہ میری سسٹر ہے یہ میری بڑی باجی ہیں تو میرے جو بینوئی ہیں جو ان کے ہس بینڈ ہیں ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے تو یہ باجی بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں میری بیورز آپ کے ذہن میں ایک بات ضرور آ رہی ہوگی کہ میں نے سب کا تعرف کروایا ہے لیکن اپنے ہس بینڈ کا تعرف نہیں کروایا ایک تو ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ بہت زیادہ لمبی ہے دوسرا وہ کیمرے کے سامنے بھی آنا نہیں چاہ رہے تھے تو ان کو تھوڑی شرم آتی ہے کیمرے کے سامنے آتے ہوئے تو اس دفعہ تو ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے لیکن آئندہ کبھی کسی نیکس ویلاگ میں آپ کی ان سے ضرور انشاءاللہ ملاقات کروائیں گے ہماری چھوٹی سی جائنٹ فیملی تو یہاں پہ پیارے ویورز میں آپ کے ساتھ ایک ضروری بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہماری جائنٹ فیملی ہے اس کو کٹھے رکھنے میں ہمارے جو چچچو اور چچی جو کہ ہمارے ساتھ سسر ہیں ان کا بہت زیادہ کردار ہے انہوں نے ہمیں اپنی بیٹیوں سے بڑھ کے پیار دیا ہے اور کبھی بھی ہمیں اپنے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسی طرح کے ساتھ سسر نصیب کریں آمین یہ تھی جی میری جائنٹ سسرال فیملی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی تو آئندہ میں کبھی اگلے کسی نیکسٹ ویلاغ میں اپنی میکا کی جائنٹ فیملی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کا میرا فیملی ویلاغ اتنا ہی تھا یقیناً آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کومنٹ کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اجازے دیجئے خدا حافظ موسیقی